تو بھی جانور سے یہ سلوک کرتا ہے میں ایک جیل میں گیا فیصل آباد کی تو وہاں مجھے ایس ایس پی صاحب تھے وہاں انہوں نے دو قیدیوں کے پاس بھیجا ایک قیدی سے ملا نوجوان تھا ستائی سٹائی سال تھا بہت رو رہا تھا کہ جو مجھے سزائے موت ہے کیس چل رہا ہے اور دو تین سال ہو گیا لیکن سعید بھائی میں کہا اللہ کی قسم خاتوں میں نے قتل نہیں کیا اور بس مجھ پہ ہو گیا یہ فلا تو میں اس کے لئے بیٹھا رہا سناتا رہا پھر میں نے اس سے بات کی تھوڑی میں کہا دیکھ اللہ بہت رحیم و قریب ہے نا فیرون نے ستر ہزار بچے ایک دفعہ زبا کیا اور ستر ہزار بعد میں دو دار ستر ہزار عربی میں کہتے ہیں یعنی unlimited نا جس کی کاؤنٹ نہیں ہے نا ستر لوگ تھے یا ستر ہزار کامل با سات ہزار فرشتہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کا ظلم یعنی ماں کا عورت کا پیٹ پھڑ پہ بچہ نکال لیں اور جوان لڑکوں کو مار دے اور لڑکیوں کو خادمہ بنائے اور ان کے ساتھ زیادتی ظلم کریں یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہے اور اللہ کی مرضگی بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھو کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام جب ظلم دیکھتے رہے آپ نے کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے موسیٰ تیری انہوں نے بدوا دی تو کہا اے موسیٰ ہم نے تیری دعا قبول کر لیا لیکن ہم فیرون کو چالیس سال کا موقع دیں گے اور کیونکہ ہماری لوح محفظ میں لکھا ہے اس کو موقع دینا ہے چالیس سال اللہ نے اس کو کیا کیا دکھایا ٹڈیوں کے عذاب ساری جگہ ٹڈیوں اور منڈکیں اور خون اور جوہیں اور طوفان اور سہلاب اللہ نے اس کو ایک ہی آیت میں پانچ اور چھ سات عذاب دکھا ہے سات اتنے عذاب دکھا اچھا جب جیسے ہم نہیں میں میوزک سنتا تھا پبلکلی سنتا تھا اس لئے بتا رہا ہوں گناہ تو اپنے چھپانے چاہیے لیکن جب میں میوزک سن رہا تھا دیکھتا ہو جب میں نائٹی سیبن میں ورڈ ریکارڈ کیا تو ہم بہت خوش تھے جیت کے انڈیا سے ہمیں تو انڈیا سے بس جیتنا ہوتا تھا باقی جو مرضی کا تو انڈیپینڈنس میں ہم جیت گئے انڈیپینڈنس تو ہم اتنا ہمیں رکا یہ فلوٹ مل رہا اور یہ مل رہا ہم اتنا خوش ہمارا جہاز تین گھنٹے ٹیک آف ہی نہیں کیا کہ یہ آگے سٹرم ہیں تو تین گھنٹے بعد ہماری پہلا جہاز چھوٹا پرائیوٹ پلین تھا اپنا سیون تری سیون جب جہاز اڑا سٹرم واپس آر ہماری سٹرم کو انہیں جہاز نے سٹرم نے جہاز کو مارا میں آپ کو وہ دن ہیں آج کا دن نائٹی سیون مجھے جہاز سے بہت ڈر لیں یوں مجھے میری جان کیونکہ میں نے ایسا رولر کوسٹر رائٹ اپنی زندگی میں لی بس لڑوں کے چیخ مار رہے ہیں رو رہے ہیں اچھا میری جان میری تو سیٹی اچھا ایک لڑکی ساتھ بیٹھی بڑی فلرٹ ٹائپ تھی تم اسے کہتی آپ بڑا اچھا کہت نہیں میں نے کہا جی بس اچھا ٹھیک کہتی اب جیسی جہاز اللہ نہ تو بڑا لے لیا میں نے کہا پیور بڑا لیا اتارو دبٹے میں نے میں واکمن سن رہا تھا بہت بات نہیں کرتا زیادہ میں نے واکمن میں کہے اللہ میں تو اسے قسم کروں آخری میوزک آئندہ نہیں سنوں گا آج جان بچا لے اس طرح میں نے پدرہ بیس دفعہ جہاز بتا ہوا کیا اللہ میوزکی نہیں اب میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہم امیریٹس میں تھے پیچھے آدمی بچیس تھی وہ بچارہ ڈرنکنگ کر رہا تھا بالکل آؤٹ ہوا تھا پاکستانی تھا تو جہاز بڑا ٹھیک 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 اس نے پاکٹ آیا اور یہاں تک کہ ایروسٹس نے انانس کر دیا کہ اس نے ماس گریں گے اور وہ تو یا اللہ بس یا اللہ فلم بھی بند کپڑا یا اللہ میں ساتھ بیٹا ایروس نے کہا جی غلطی سے بٹن دبادہ کچھ نہیں ہوا ایک پاکٹ ہی آیا ہمیں جھٹکے بہت ملتے ہیں بہت جھٹکے اللہ یوں آدمی توبہ کرتا پھر شروع ہے تو فیرون بھی ملتا جھٹکا جوہوں کا یہ کیا بھلا آگے جوہیں بستر میں جوہیں کپڑوں میں جوہیں علماری میں جوہیں کھانے میں جوہیں کہ موسیٰ توبہ کرا دے اب میں باز آ جاؤں گا جب موسیٰے سے ہم توبہ کراتے پھر علم پھر شروع ہو جاتا اسی طرح آج ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ بار بار توبہ توبہ میں نے ہی بڑی توبہ کی نا تو موسیٰے سے تو اس لڑکے سے میں نے پوچھا جب میں نے اس سے بات سنی پھر میں نے اس سے بات کیا گھنٹا میں کہا دیکھو اللہ بہت رحیم کریم ہے میں اللہ کو جانتا ہوں میں نے پاسٹ گزارا ہے حالانکہ میں اپنی لائم کا شریف آدمی تھا کوئی زیادہ بدماشی نہیں کرتا تھا میرے بارے ان کو ڈی ہوئی خبریں پھر بھی میں پکا جہنمی اپنی نظر میں تھا وہ جہنم کا رستہ تھا اللہ نے بھی رستہ ٹرن کیا ہے ابھی کچھ نہیں پتا کیا ہوگا لیکن ٹریک اللہ نے صحیح کرا دیا ہے میں یہ جانتا ہوں اور میں جنید جمشید کو میرا بڑا دوست ہے جنید جمشید تو پوسٹر لگاتا تھا یا اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں لڑکیاں جمع ہوں گی ناچوں گا گا ہوں گا کرتا ہوں تو کلین شیف بھی کروں گا یہ بھی کروں گا جنید کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت کیا ہوئی کہ اللہ نے مجھے میری اتنی نافرمانی کی ایڈورٹیزمنٹ پہ بھی اللہ نے مجھے پالا مجھے کھانا کھلایا بھی بچے دی اور پھر مجھے اپنے گھر میں بلا کے اللہ رسول کی بات کرائی اللہ کتنا رحیم و کریم ہے اللہ موقع بہت دیتا ہے اس سے میں نے کہا تو نے بہت پاسٹ میں کوئی گناہ کیا دو سال تیس سال چال سال اگدام اس کو جھٹکا لگا کہتا تھا سعید بھئی یاد آ گیا ہم نے بھنگ پیوی تھی اور مستی کر رہے تھے تو میرے دوستوں نے کہا کتیا بٹی ہے تو پنگا کر میں نے کتیا کے گیارہ بارہ بچے گرم تندور میں ڈال دی آج اندان اس کی میں صدا دی اور میں نے کہا تیرے ساتھ کہتا بس مجھے اب کیا ہوتا ہے کہ میں دو تین ویٹ سوتا ہوں یہ دو تین ساتھ یوں سوتا ہوں اور یوں اٹھتا ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ خوشکی تری میں کوئی بری چیز جو تیرے ساتھ ہوتی ہے وہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہمارا کیا ہے جی پرائے میسٹر جا رہا ہے دیکھا ہمارے ہاتھ جی پریزیڈنٹ صاحب ایسے ہیں یہ میری بیوی گڑ پڑے یہ میری بچے گڑ پڑے اللہ کہہ رہے ہیں جو تیرے ساتھ ہوتا ہے تیرے اپنے عمل کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرمایا جو آدمی غیبت کرتا ہے اگر عورت ہو یا آدمی یا مرد ہو جو بھی آدمی غیبت کرے گا اگر مرد بہر غیبت کرتا ہے تو بھی کسی کو اڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ گھر میں اس کو بیوی اور بچے سے زلیل کریں گے اس کو گھر میں زلیل کریں گے اور جو مجھے ایک لڑکہ نے کہا کہ سعید بھائی میں دیگو اتنا خیال اور پیسے اور زیب اور اتنا زلیل کرتا ہے میں کہا تم یقین ہے غیبت کرتے ہوگا کہتا ہے سعید بھائی اس کی طورت ہے جو عورت غیبت کرے گی سارا دن شہر اور بچے اس کو زلیل کریں گے خوش کی طریقہ میں جو کچھ ہوتا اللہ کہہ تو بھارے اپنے عمل کا نتیجہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ سارے انٹیلیجنٹ لوگوں پی ایج ڈیز اور فاناؤ میں تو ایسا ہوں نہیں لیکن انٹیلیجنس اور عقل میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دنیا بہت انٹیلیجنٹ ہے جتنے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ فوٹبالرز اور کرکیٹرز عمران خان بہت انٹیلیجنٹ عمران خان بہت سپر انٹیلیجنٹ آنے ہیں اللہ تعالی نے اس کو بنایا ہے انٹیلیجنٹ بل گیٹس بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سٹیف جوب بہت زیادہ ہے لیکن یہ بل گیٹس اور یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے آپ کا یہ سٹیف جوب صاحب ان کی عقل خرق عقل کون ہے کیونکہ ہم وہ کہیں گے صرف جو اللہ اور اس کے رسول نے کہنا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اور جو صحابہ نے ان سے لیا ہمارے پاس تین سورسز ہیں فکی جن کو اللہ نے کہا کہ صحابہ کو کہا میں ان سے راضی میں ان سے راضی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنایا کہ عقل من شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے اور نادان ہے ناسمجھ ہے احمق ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے لمبی لمبی عبیدے بنائیں آج ہم سچ اپنے آپ سے پوچھیں سارا دن ہم اپنی خواہشات پورے کرنے کی محنت کر رہے ہیں آخرت کی محنت کر رہے ہیں جب عقل ہی سائین ہوگی تو ہم کیسے سمجھیں جانور کو اب جانور بلی انہیں کچن میں چھلانگ ماری کھڑکی سے بکری نے اپنے گھر میں آئی ہمارے اپنا وہ گھاس کھانے لگی تو ہم بکری کو سمجھارے پر قرآن سنا رہے گی گھاس میں لے حرام بکری سنی وہ تو جانور ہے ایک بکری ابھی ہمارے ایک ساتھی نے گیارہ بارہ بکریوں زبا کی میں بیٹھا ہوا تھا اب وہ قسائی چھوڑی تیز کر رہے ہیں اور بکریوں آرام سے بیٹھی اپنا گھاس کھا رہی ہیں مستی کر رہی ہیں کیونکہ بیچاری احمق ہیں عقل نہیں ہے کہ قسائی تجھے چھوڑی چلانے لگا اور تو اپنے کاموں میں لگی بھی بلکل آج انسان اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک قسائی ہے جس کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے وہ روزانہ دھائی لاکھ آدمیوں کو لے کے آتا ہے مسلمان اپنے کاموں بزی کاموں بزی ان کے بعض دن میں ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے اس کی تیاری کرو ہم یہ تھوڑی کہنا سب کو چھوڑ دیں میں بھی دنیا میں لگا ہوں الحمدللہ مجھے جو اللہ نے دنیا عطا کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے اوپر دو تین سال کے حالات آئے جو ہر چیز میں آتے ہیں میں جب پرکٹ کھیل رہا تھا دو تین سال کی محنت ہوئے کبھی بہار کبھی اندر پھر اللہ نے پرکٹ کھیلا دی کوئی آدمی بزنس کھڑا کرتا ہے تو ایک دو سال کی محنت کرتا ہے کوئی آدمی بڑی فیکٹری بناتا ہے محنت کرتا ہے تو میرے اوپر بھی دو تین سال حالات آئے اور وہ کہتے ہیں میں تو اللہ ضرور ٹیسٹ کروں گا اور ضرور ٹیسٹ کروں گا لیکن اللہ تعالی نے جو مجھے زندگی دیئے دنیا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھتی اللہ نے انزمام کو جو زندگی دیئے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھتی محمد یوسف نے پانس سال میں تھوڑا دیندار ہوا تین دن لگے پانس سال میں سے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اس سے برائن لانا نے کہا کہ سعید انورت میں سے کونسی گولی کھلا ہے اس کے تو کیچی نظر نہیں آتا تو میرے پیارے دوست لوگ دین پر کیوں نہیں لگتے اچھا ہمارا دین کونسا ہے وولٹی جاری ہے ٹو 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 ٹی ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو صحیح آتے پاکستان میں آپ دیکھتے کبھی ٹو 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 سارا کو چھوڑ جاتے ہیں مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا ٹو 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 ٹ جائے نا زیرو ہے زیرو تو کفر والے ہیں اللہ نے کہا ان کے لئے تو دنیا جنت ہے ان کو میں دیکھو کیا لینڈ دیا وایا ہے کیا ان کا ہار ویسٹ ہے اور کیا ان کا جانور ہے کیا زبردہ خوبصورت ہم ویلی پوری ساؤٹ سے دیکھ کر آ رہے ہیں کہ فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ گے میں ان کو چھتے دیتا اور دروازے اور سالے دیتا سونے ہی رہے کے مدر تھا کہ تم ناسلک ہو جاؤ تو دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے قید کھانا کیا ہے کہ قید کھانا قیدی اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتا اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا اس کے لئے چند سالوں کی قید ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ قید ہے تو میرے پیارو ہم یہ کام تبلیغی جماعت نہیں ہے تبلیغ جو ہے نا وہ تبی شروع ہوگی تبلیغ ہر مسلموں کو دین میں لانے کی ہوگی ہے یہ تو کام ہم سب کو کہہ رہے ہیں بھئی میں بھی ٹھیک ہوا ہوں ایک میند سے کچھ آپ بھی ٹھیک ہو جائے پورے دنیا ٹھیک ہو جائے ہم سب ٹھیک ہو جائے ہم مرنے سے پہلے اپنی اقل کو ٹھیک کر لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اقل منشق صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں ہم کتنا سچ بتائیں روزانہ مرنے کی تیاری کریں ذرا سر ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر اللہ علیہ جی سب کو چھوڑ دیں گے کھانا بھی چھوڑ دیں گے اور فلاں بھی چھوڑ دیں گے ہمارے لاہور میں ایک جب میں لاہور رہتا تھا ایک بڑا شراتی ہے وہاں لاہوری تیز ہوتے ہیں شراتی ہوتے ہیں تو وہ ایک ہمارا بڑا شراتی لڑکا تو میں نے اسے کئی سال بعد ملت تو اس کی اتنی لڑی ہے اس کی توپی ہے اور اس کا دھر لے گیا کہ سعید بھائی دیکھو کوئی تصویر نہیں کوئی ٹی وی نہیں سب ویڈی آؤٹ بیوی پردے میں سعید بھائی فرض حج بھی کر لیا اور ایک چیک میں ساری زکاة دے دی اور اسپتالوں کو پیسے اور بچیوں کی شادیاں جہاں پیسہ اور سعید بھائی مجھے جتنا پیسہ دے رہا ہوں اللہ جو سنی تھی قرآن کی آیت کہ دس گناہ زیادہ دے گا مجھے دس نہیں سو گناہ زیادہ مل رہا ہے مجھے پتہ نہیں تو میں نے کہا کیا ہوا تیرے ساتھ یہ کیسے وقعہ سعید بھی بس اللہ نے فضل کر دی میں کہا نہیں کوئی گھڑ بڑ ہوئی ہے تو اتنی آرام سے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا تو بتا سعید کہتا سعید بھائی سچ بتاؤں مجھے کوئی نہ سردرد ہوتی تھی پہنچ چلی میں پریشان کیا میں پینٹرول کھائی دوائیاں کھائیں چیک اپ کرائیں کچھ پتہ نہیں چلا برین سکین کرائیں تو ٹیومر بکلا اور ڈاکٹر نے کہا کہ تیری زندگی سے تو چھے مینے کیے ٹیومر پھیل گیا ہے کوئی اس کا چانس نہیں تو اب تیار گیا کہا سعید بھائی سب سے پہلے جا کے میں نے سارے بلیڈ پھیکنے گا کہا اللہ آج کے بعد میں نافرمانی نکال ہوں کپڑے بدلے یہ کیا وہ کیا جتنے میں کسی اپنے مسجد کے مفتی کو پوچھا اس نے میرا علاج شکل کہ میں نے کہا مرنے سے پہلے ٹھیک کر دو کہا سعید بھائی چھے مینے گزر گیا ساتھ آٹھ مینے گزر گیا سردرد بھی گئی گھر بھی صحیح ہو گیا سکون بھی آ گیا تو میں نے رات کو کھر تین چال لاکھ کوئی صدقہ دیا اللہ بھی تحجد پڑی میں گئی اللہ کوئی کرامت ہی کر دے پھر بچا لیا کچھ ٹھیک کر دے جب صبح ڈرہ ڈرہ ہسپتال گیا تو ڈاکٹر سے باتایا کبھی میں تو زندہ ہوں آٹھ مینے ہوگی آپ نے کہا مر جاؤ گئے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کر آیا تو ٹیور تھا ہی نہیں کہ میں حیران تو ڈاکٹر سے میں نے کہا چیک تک ہوں تو ڈاکٹر نے دو دن بعد ریپورٹ اس کی چیک کی اس نے کہا ماف کرنا تو ہم نے تمہیں تکلیف دیئے تمہاری ریپورٹ پہ کسی اور کا نام لگ دیا تھا تمہیں کینسل نہیں تھا موت اندر گھسی ایک دم آدھ بھی سب کچھ بال بھی صحیح شکل بھی صحیح کپڑے بھی صحیح گھر بھی صحیح سب کچھ صحیح سب کچھ چھوڑ دیں آج ہمارا صرف مسئلہ ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی اللہ کہ قسم کھاتا ہو تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمرا کروں گا آگے سے کیا ان کو تو کافری رکھتا اسلام قبول ہی نہیں کر دیں اور پیچھے سے کیا اگر یہ اسلام قبول کر گئے ان کو موتی بھولا اتنا بیزی کر دوں گا دنیا موتی بھولتے ہیں دائیں سے کیا بائیں سے کیا ان کو گناہ کراؤں گا شراب پناہوں گا دائیں سے کیا اگر ان ایک بند بھی گئے ان سے غیبتیں کراؤں گا اور آپس ان کو لڑواؤں گا دین کی وجہ سے فلا فلا آج میرے پیاروں سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے کہ آج ہماری اقل بالکل سائیڈ ہو گئے جب تک اقل صحیح نہیں ہوگی کوئی تقریر کوئی بیان اثر نہیں کر رہا اور اقل مند کون آدمی ہیں جو مرنے کی تیار کرے یہی تولیخ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں مرنے کیلئے آئے ہیں تو ایک عرب امام تھا مصر کا اس نے بڑی اچھی بات کی وہ کہا we are not here to live we are here to leave ہم یہاں we are here to leave leave this world we are not here to live in this world آج ہماری ساری پریپیشن بچہ پیدا ہوا اس کا فیوچر اس کا کیا کرنا ہے میں ڈاکٹر بناوں گی نو میں اس کو ڈاکٹر بناوں گا نہیں انجینر نہیں اس کو سعیدر بنا نہیں اس کو انجینر جس کو جاؤ میں نے اس کو یہ بنا اس کی کسی کے آخرت کوئی ہے نا وہ ایک بڑی اچھی سینگ کہ ماں باگ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا لیکن کتنے ماں باگ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے بچے مر گئے تو ان کا قبر میں کیا ہوگا ساری ہماری وریز انکنسن دنیا 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 میں دبائی میں تھا میں نے پوچھا لوگ ایسی آپ کے ساتھ لوگ میں نے کہا درم what is درم درم is the currency of دبائی میں کہا no currency of جہنم درم door of غم door of sorrow درم پتہ ہے در کہتے ہیں دروازے کو اور ہم کہتے ہیں غم کو door of غم میں کوئیت گیا میں نے پوچھا دینار کسی ہوگا جی کوئیتی currency کو میں کہا wrong دینار کہتے ہیں دین نار دین کو fire لگانے ہوگی برن کرنے ہوگی دین نار دین کو آگ لگانے ہوگی اور واللہ کوئیت دبائی جا بجا پورا عرب دینار درم دینار درم اور برباد جتنے عرب ممالک ہیں کسی کا حافظ میں جوڑ نہیں آپ کسی دو مسلمان کنٹریز کا حافظ میں یونیٹی دکھا دو ٹو مسلم کنٹریز یونیٹی نو یونیٹی فیفٹی فائی مسلم کنٹریز ایوری ویپن ایوری پاور برنکل پاور ختم پاورلیس اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہم نے دنیا کو مقصد بنا کے سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں اور جو دنیا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اللہ کا اس سے کوئی باسطہ اللہ اس کو دنیا گیابا لے کر رہے ہیں تبلیح کی محنت کیا ہے کہ دنیا میں لگو دنیا ضروری ہے میں بھی لگا ہوں جیسے پانی کشتی کے لئے ضروری ہے پانی کے وقت کشتی چلی نہیں سکتی عبد الرحمن میرا آف رچس مسلم یعنی ہمیشہ قیامت مال کتنے کسی باز جتنا عبد الرحمن میرا آف ردانوں کے پاس حضرت عثمان غنی رچس منہ در رچس مسلم کوئی مسئلہ نہیں عمر بن عبدالعزیز بہترین یعنی زبدست عمیر المومنین حکومت بھی ان کے پاس سب کچھ جتنا یہ آپ کا یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے الگوریتم کس کو کہتے ہیں الگوریتم یہ جو آپ آئی فون اور یہ سیمسنگ یہ الگوریتم ہیں الگوریتم تو عربی کا لفظ ہے الگوریتم الجبرا سب عربوں کی ایجاد ہے اور آج وہ عرب ایجاد کرتے تھے یہ سب ان کی نوکری کرتے تھے آج یہ لوگ کر رہے ہیں اور ہم ان کے نوکر بنے ہیں صرف اپنا کام کرنے کے اس لئے آپ سب سے گزارے شبی ایک تو ہم مرنے کی تیاری شروع کر دیں تھوڑا تھوڑا سٹارٹ تو کر دیں مرنے تو کوئی بات ہی نہیں اللہ خود قرآن میں پوچھتے ہیں کہتا تم بھول گئے ہوگی میں تمہیں کسی مقصد کے لئے پیدا کیے اور کیا تم یہ نہیں جانتا وَأَنَّكُمْ اَلَيْنَا لَا تُرْجَوْن اتنی خطرناکی آیت ہے جس میں اللہ دو قویسٹن کر رہے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّا مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ کہ اے انسان تمہیں خامخہ پیدا کیا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا اللَّهِ تُرْجَوْن اور تمہیں اللہ کی طرح لوٹ کے نہیں آنا قیامت کا ایک دن ففٹی تھاؤزن ایرز کا ہے ون ڈی آف قیامت ففٹی تھاؤزن ایرز اور سن جو ہے مائل این ایک وارٹر پہ ہوگا سوا میل پہ اکیل اللہ کے سامنے عمر ایتانہ دعا پڑھتے تھے آپ دیکھو یہ کیا زبدست حضرت عمر کون تھے امر عمر قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر جنت میں نبی کے ساتھ پندرہ سے بیس حضرت عمر کی باتیں قرآن بنی تواف کے نفل نفل اف تواف نفل شراب حرام عمر ریتانہ کی بیس پردہ عورتوں کا عمر ریتانہ کی بیس اتنا بڑا آدمی یہ زمزم پی رہے زمزم اور کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے حشر کی پیاس سے بچانا ہمیں حشر کی پیاس کا فکر ہی نہیں ہے روایت میں آتا ہے ساری دنیا کو اللہ پیاسا کر دے ساری دنیا کو اس کو جمع کر دے ایک گناہگار مسلمان کو اس سے زیادہ پیاس لے گی یہ موت ہے اس لئے بھائی ہاں نہیں تیار ہیں نماز کتنے میں جانا اس لئے بھائی آپ سے گزارش ہے اور یاد رکھنا ہے یہ جو بات ہے نہیں صرف پین کلر ہوتی ہے پینڈال دے لی اصل آپریشن وہ ریگلر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آج دوائی کھائی پھر کل غم گم ہو جائے گی کہ انسان انوائرمنٹ کا ایفیکٹ لیتا انسان انوائرمنٹ کا ایفیکٹ لیتا اگر یہ بار روزانہ ث Kabulیہ یہاں ہی بچے کتے سی دراتے نہیں ہماری بچے درتے نہیں آج اللہ سے درائے نہیں آخرت سے درائے نہیں اس لئے درتے نہیں اللہ نے پہلا حکم نبی کو دیا بعضوں لوگ کہتے ہیں مولوی دراتے بہت ہیں اوپرے ڈرانا تو ہے نا اللہ نے کہا ہے یا ایو المدثر کم فاندر وربہ کا فقبی پہلا حکم کم فاندر ہے اٹھے اور ڈرائیں ان کو شادی ہے شادی شادی کی آیتوں میں کیا ہے چار آیتیں پڑی جاتی ہیں تقوی کی اللہ سے ڈرو شادی ہو رہے ہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو در تو فطری چیز ہے ریچارڈز ہمارا ایک کلاری تھا اس کو کیسے وہ فاس بولر اتنا ڈرتے تھے اس سے ہمارے عمران خان بھی کہتے تھے کہ جب وہ آتا تھا تو میری جان نہیں کرتی تھی کہ یار یہ ایک مارے گا ان کا بہت اچھا میچ ہوتا تھا آپس تو ویب ریچارڈز نے کسی کی بات سنی وہ کہہ رہے ہیں فاس بولر سے ڈر دا وہ بکواس کرتا ہے جو فاس بولر سے ڈر دا وہ بکواس کرتا ہے فاس بولر سے ڈر دا تو فطری ہے ہنڈرڈ میلز کا بال گزر رہا در نہ لگے لیکن اس کو کیسے آپ نے کوپ اپ کرنا ہے وہ اثر کی جانا ہے تو ڈر تو اللہ نے فطرت میں رکھنا ہے یہ جو دبائی میں ہم پاکستان والے سگنل پر رکھتے ہیں یہاں یہاں سپیٹ ریمیٹ رکھتے ہیں یہ ڈر کی ویسے تو ہے ان سے محبت ہے بہت کہ اللہ دبائی سے بہت محبت کرتا ہے اس میں سگنل پر رکھتا ہے تو ڈر بھی ضروری ہے اور امید بھی ضروری ہے مومن جو ہے نا ڈر اور امید کے درمیان ہوتا ہے تو انشاءاللہ مغرب ہوا ڈیٹیل بات ہو